شاہین بات میں چونکہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا تو اب گلڈوزر وہیں پر چلا دو اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا سب سے پہلے ان کو نشانہ بنا لو بروت کر رہے تھے تو آپ جان لیے آج آپ اسی کا سکتہ سن لیے بیچ میں نہیں بولتا میں کسی کے دوسری بات انہوں نے ابھی کہا وہ عام آدمی پارٹی کے پروختہ کہ پندرہ سال سے بیجے پی ہے MCD میں اور یہ 30-40 سال سے بسے ہوئے ہیں یہ لوگ آپ نے تو 300 سال پرانا مندر توڑ دیا 30 سال بتا رہے ہیں 30-40 سال بتا رہے ہیں اور اگر 300 سال پرانا مندر توڑا جا سکتا ہے سڑک کو چودہ کرنے کے لئے اور اندکرت کلونی اندکرت کالونی اور اتکرمن میں فرق ہے اتکرمن اپنے آپ میں عوید ہوتا ہے یا تو آج سموے دھان میں یہ بتا دیں کہ کسی کا بھی مولک ادھگار دیا ہوا ہے کہ وہ جمین پر کسی بھی سرکاری زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں یہ میرا مولی کا دکار ہے چونکہ میں البسنکھک ہوں چونکہ میں روہنگیاں ہوں چونکہ میں مسلمان ہوں اس لئے میرے پاس مولی کا دکار ہے البسنکھکوں کا دکار ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو روچ کہتے ہیں کہ سمویدھان کی رکشہ کرنا سمویدھان خطرے میں ہے تو سمویدھان اس طریقے کا ہے تو ابھی تک تو اس نے کوئی ایسی سرکشہ دی نہیں ہے سمویدھان کیا انروپ کام ہو رہا ہے سمویدھان کہتا ہے کہ سرکاری زمین پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو سمویدھان کو بچانے کی بات ہو رہی ہے تیسری بات سن لیجئے کہ جہاں تک اس میں کہا کہ صرف یہ کمیونل ہے سامپردائق راجنیتی ہے آپ نے خود بتایا انہوں نے کلدی جی نے بتایا ان کے نام بتایا سکسینہ جی جہاں صاحب گپتہ جی اور فلانا فلانا کلیان پوری میں بھی نام بتایا انہوں نے وہ تو بلکل دوسرے ہیں تو یہ آروپ کتنے گلت ہیں یہ بات سترا جی آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ آروپ لگ رہا ہے صرف اتنا سوال نہیں ہے کہ آپ جو آروپ لگا رہے ہیں اس کی سچائی یہ ہے آپ جو آروپ لگا رہے ہیں دوسرے سے اس کا جواب مانگ لیجئے آپ نے خود دیکھا جس آروپ میں سچائی نہیں ہے اگر آروپ میں سچائی جراسی بھی نظر آتی ہے تو آپ ضرور پوچھئے لیکن جو آروپ سچا ہی نہیں ہے جو صرف آروپ لگانے کے لئے لگایا گیا ہے اس پر پرشن نہیں بنتا بات بڑی سافسی ہے کہ اتکرمن ہٹنا ہے یا نہیں ہٹنا کیا سمویدھان یہ ادھکار دیتا ہے کی نہیں دیتا سرکار کو کہ وہ اتکرمن سرکاری زمین پر نہ کرنے دے تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی ادھکار نہیں ہے رحمانی صاحب میں آپ کی پاس آؤں گی باقی مہمان میں ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں جلدی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو کہ رازحانی دلی میں اتکرمن کو ہٹانے کی یہ جو کاروائی چل رہی ہے اس میں الپسنکھیوں کا بدہ بار بار کیوں چھالا جا رہا ہے کس طرح سے اس کو لے کر بھی ایک الگ طرح کی پولٹیکس رازحانی دلی کو لے کر آگے کیوں اور بڑھ رہی ہے اس پورے معاملے میں اصدد نویسی اور محبوبہ مفتی کے اور سے کیا کچھ کہا گیا ہے سنیے آپ بغیر کسی کو نوٹس دیئے کسی کا ڈیمولیشن نہیں کر سکتے آپ چلیے توڑی آپ سیونٹی سیون پرسنٹ جو انپلانڈ کو توڑیں گے آپ نہیں توڑیں گے آپ صرف مسلم سمودائے کو ایک کلیکٹیف پنیشمنٹ دینا چاہتے تھے اور افسوس سے وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا گپتہ صاحب کا میں اس کا بھی کنڈیم کرتا ہوں پورے ملک میں کوئی قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے جس کو دل کرتا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی جاکے بلڈوزر لے کے کسی کا مکان گراتا ہے کسی کا دکان گراتا ہے تو بار بار زور اس بات پر دیا جا رہا ہے تمام ویرودی نیتاؤں کے اور سے کہ دراصل ایک خاص ورک کو بی جے پی کے اور سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پر زفر اسلام صاحب اور سوریان جی آپ جواب دیجئے گا لیکن ایک بار فرصے چونکی رازہانے دلی کا معاملہ ہے یہاں پر بلڈوزر گرائے جانے کی بات ہے تو دیکھیں دلی کی وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر آگے آنے والے وقت میں چل سکتا ہے بلڈوزر بدرپور اس کے علاوہ شاہین باگ کی ہم نے بات کی تھی آپ کو بتا دے شاہین باگ جیت پور سرطہ بیہار ان کی اور سے بڑی میٹنگ بھی اس پورے معاملے میں کی گئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ جیسے ہی علاقوں میں اتکرمڑ والے حصے چنہت کر لیے جائیں گے اس کے بعد بلڈوزر وہاں پر پہنچے گا اور پھر اویر اتکرمڑ کو ہٹانے کی کاربائی شروع ہو جائے گی سرطہ بیہار یہ وہ تمام حصے ہیں جہاں پر آگے آنے والے وقت میں کاربائی کی جا سکتے ہیں یہ آپ کو مدن پور خادر دکھا رہے ہیں اور ہمیں سیدھے میر صاحب آپ کی پاس آتے ہوئے مکیش سوریان جی آپ لوگ لیکن بھروسہ تو نہیں دے پا رہے ہیں اور جہاں گیر پوری والے معاملے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جب مسجد کے باہر والے اتکرمڑ کو توڑا جاتا ہے اور مندر کے اتکرمڑ کو توڑتے سمیں آپ لوگوں کے پاس کوٹ کا آرڈر پہنچ جاتا ہے تو پلٹ کے سوال تو پوچھا ہی جائے گا کس میں بھی بھیدھا کرتی ہے پی جے پی چطرہ جی چطرہ جی وہ کوٹ کا آرڈر لے کے کون آیا تھا بارچی جتا پارٹی تو لے کے نہیں آئیتی نگم پارٹی تو لے کے آئیتی آپ نے کئی سوالوں کا جواب آپ ہی نہیں دے دیا کئی سوالوں کا جواب تو میں ونیس جی نے جو سوالوں کا جواب دیا مجھے لگتا کولدیب جی کو جواب مل گیا ہوگا سوالوں کا کوٹ کا آرڈر ہم لے کے نہیں آئے تھے نہیں کوٹ کا کوٹ کا کوٹ کا آرڈر تو ہم نہیں لے کے آئے تھے مجھے موقع نہیں دینا کولدیب جی آرہی کولدیب جی باقی لوگ بھی ہیں پہلی بار پہلی بار پہلی بار دیکھنے موقع کی آرہی آرہی کولدیب جی اس کے بعد بولیے گا آپ اپنی بھاس پہلی بہتے آمادی پارٹی کے پروکتہ ہے تو میرا آپ 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 آگر ہے ان سے بھی آگر ہے کہ آپ چینل پہ بیٹھے پورا دیش آپ کو دیکھ مجھے لگتا صوبہ نہیں دیتی ان کو سننے کا عادت نہیں ہے ان کو ہمیسا جن لوگوں کے اتکرمڑ کو ہٹایا جائے گا پھر وہ بے گھر ہو جائیں گے اگر ان کا گھر ہے یا پھر دکان ہے پھر وہ لوگ کہاں جائیں گے ان کو بسانے کے لئے کوئی پلان ہے بی جے پی کے پاس وہ لوگ کہاں جائیں گے چیترا جی سمیدھان کے اندر یا ڈلی ایم سی ڈی ایکٹ میں کہیں بھی کسی بھی کانون میں یہ نہیں لیکھا کہ آپ کے آپ کی دکان دس بائی دس کے اور اس کے سامنے آپ دس بائی دس سڑک کو بھیر لیں یہ کسی بھی سمیدھان میں کسی بھی کانون میں نہیں ہے آمادی پارٹی کی لوگی اس بات ڈلی کو ساتھ سترہ کرنے ہر سال کرتے رہتے ہیں بار بار تو ان کو آج مرچی لگ رہی ہے کیونکہ ان کی مرچی کا کارن دوسرا ہے یہ لوگ ہمیسا دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں ابھی بورے آپ کے چینل پہ کلیرلی اس پر ہو گیا کہ ہم نے اس میں کسی بھی دھرم کو لے کر کوئی راجنیتی نہیں کہیں انیکوں نام آپ کے لوگوں کے دوارہ بھی عوستی جی کے دوارہ بھی اور آپ کا سلیم صاحب کے دوارہ بھی یہاں پہ دیئے گئے کن کن کی دکان ٹوٹی ہے کن کن کے عوید اتکرم ہندے اگر چالیس پھوٹ کی سڑک کو بھی کر لیا گیا ہے اس پہ بیس پھوٹ اتکرم اگر ہٹ رہا تو کلدیف کمار جی پوری دلی ملدو جاتا سولت کر رہی ہے